ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ آئے ہوگے سب بل بل ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے جہنہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں میری روٹی جو ہے وہ تھوڑی سی جل گئی ہے مطلب زیادہ پک گئی تھی وہ میں کسی دھیان لگ گئی تھی کام کے اور یہاں شام کے کھانے کے بعد دل چاہ رہا تھا کہ کچھ نہ تھنڈا تھنڈا سا مجھے آئس کریم شیک بہت پسند ہے مینگو کا یا پھر سٹرابری کوئی بھی ہے ایوکارڈو یہاں پہ زیادہ جو ہوتا ہے چلتا ہے ایوکارڈو کو بھی بہت مزیدار ہوتا ہے لیکن اس وقت دل چاہ رہا تھا کہ کوئی سا بھی آئس کریم شیک وہ تھنڈا تھنڈا سا پیا جائے کیونکہ مجھے عجیب وہ اسٹامک کا پرابلم ہوا ہوا تھا تھوڑی ایسڈیٹی سی ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ تھنڈا تھنڈا سا شیک پیتے ہیں گھر میں بناتے ہیں لیکن وہ ویسا مزا نہیں آتا جیسے ہم بنا بنایا وہ لیں تو اچھا لگتا ہے ہسپنڈ لینے گئے تھے اور میں گاڑی میں بیٹھے ان کا ویٹ کر دی تھی تو لین جی آگیا ہے ہمارا شیک بہت مزے کا تھا یقین کریں دل خوش ہو گیا پی کے تو میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا کہ میں پاکستان سے کیا کچھ لے کر آئی تھی چھوٹی موٹی چیزیں جو گھر کے لیے تھی کچھ کپڑے تھے میرے بچوں کے اور کچھ کھانے پینے کے چیزیں جو آپ کو بتا نہیں ہم پاکستان سے آئے تو ہمارے پیارے جو ہیں مطلب گھر والے کچھ نہ کچھ ساتھ کر دیتے ہیں تو اس طرح کچھ بنا کے بھابی نے کچھ چیزیں دی تھی اور کچھ چیزیں جو ہی تھی وہ میں اپنی میکے سے لے کر آئی تھی امی لوگوں نے دی تھی کچھ کپڑے تھے جو سب نے وہاں دیئے اور یہ دیکھیں میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر لوں یہ ایک دو پیکٹ ہیں شامی کباب بنی ہوئے اور یہ فریز کر دیئے تھے ہم لوگوں نے بنا کے تو آنے سے مطلب پہلے جسٹ جب ہم لوگ نکلنے لگے تب ہم نے ان کو الگ سے پیک کیا اور چار ساڑھے چار گھنٹے کی فلائٹ تھی ہماری تو یہ اتنی خراب مطلب کی اتنے وہ نہیں ہوئے تھے اسی حالت میں ابھی وہ فریزڈ ہی تھے اتنے زیادہ محلت نہیں ہوئے تھے تو ان کو لاکھے پھر میں نے دوبارہ سے پریج میں رکھتی ہے اور اپنی صحیح حالت میں رہے شکر ہے کیونکہ موسم تھنڈا تھا تو جہاز میں بھی آپ کو پتا ہے ٹھنڈا ہی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ مزے کی چیز ہے یہ ہے سوٹ مرچ ہے یہ مجھے میری امی نے بنا کر دی تھی کیونکہ ہم اپنے گھر میں بھی ایسی یوز کرتے ہیں کہ اس کے اندر ادرک لسن اور سارے وہ چیزیں ڈال کے اور مرچی کو ایسی پیس کے مکس کر کے رکھ لیتے ہیں پھر آپ نے سالن میں بھی یہ یوز کرنا اور اوملٹ بغیرہ میں تو بڑی آسانی رہ جاتی ہے کہ آپ کو ٹائم پہ وہ لسن نہیں بنانا پڑتا ہے چونکہ مجھے بڑا مشکل لگتا ہے ادرک اور اس طرح کی چیزیں وہ سب اس کے اندر مکس ہوتی ہیں اور یہ جو اس کا جار تھا یہ اور جار میں تھا یہ بھی فریز کیے ہوئے تھے لیکن ان کو میں نے تھوڑا سا میلٹ کر کے ان کو اپنی والے جار میں ڈال کے رکھا ہے ساتھ میں شہد تھا ہمارے گھر کو اور یہ تھے کہ اس کے کچھ آئیٹمز تھے میں فروزن لے کر آئی تھی یہاں پہ بھی ملتے ہیں ترہ ترہ کے لیکن یہاں کا وہ مطلب نمک میرچ اور جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ والا مجھے نہیں لگتا تو اس لئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ تو یہ حملے کرائیسی کباب تھے کچھ چکن پاپس اور اس طرح کی اور بھی ایک دو ڈبے ہیں جو میں نے جسٹ آپ کو دکھانے کے لئے یہ دو فریز سے نکالیں شہد ہو گیا اور دیسی گھی تھا جو میری امی نے بنا کے میرے لئے رکھا تھا تو اس کو ہم نے بوتل میں رکھ کے جمع کے تو اس طرح لے کر آئے ہیں اور یہ کچھ کپڑے تھے میری بیٹی کے جو وہاں سب نے دیئے تو ظاہر ہے بندہ انکار بھی نہیں کر سکتا تو میں تو اتنی زیادہ نہیں شاپنگ پاکستان سے استفعہ کر پائی ورنہ آنے سے پہلے کچھ نہ کچھ میں ضرور لیتی تھی بس اپنے کپڑے لیئے ان کو سٹیچ کروایا وہ ساتھ لے کر آئے ہیں ظاہر ہے یہاں پہ کپڑے جو ہوتے ہیں وہ پاکستان کی نسبت تو بہت مہنگے ہیں اور کپڑوں سے زیادہ یہاں پہ سلائی مہنگی ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پہ لے لیتے ہیں اور ٹیلر کو دیتے ہیں تو یقین کریں اتنے کہ آپ کا سوٹ نہیں ہوتا جتنا وہ آپ کو اس کی سلائی جو آپ سے چارج کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتا کہ پاکستان سے لے کے بندہ سلوک کے ساتھ لے آئے میں بھی لے کر آئی ہوں اور لانے پڑتے ہیں کیونکہ پھر پتہ نہیں کب چکر لگے اب پہلے تو کرونا کی وجہ سے پورے دو سال سٹک ہوئے رہے سارے لوگ تو وہی یقین کرے کہ کپڑے ہی نہیں رہ گئے تھے خیر یہاں سے تھوڑے بہت لیئے بھی لیکن وہ نہیں ہمارے حساب کے نہیں ہوتے کہ ہم ان کو اچھے طریقے سے یوز نہیں کر پاتے مطلب ہم یوز ٹو نہیں ہیں ویسے کپڑوں کے تو بس جب بھی جانا آنا ہوتا ہے یا کچھ جاتا آتا ہے تو وہاں سے کپڑے لے کے بھی گھر والے سلوک کے تو ساتھ کر دیتے ہیں اور ابھی بھی میں سلوک کے لے کے آئی ہوں تو میرے کپڑے ابھی ویسے سائٹنگ ویٹنگ ان کی کرنے والی تھی تو اس لیے میں وہ تو نہیں دکھا رہی جس یہ جو بچوں کے کپڑے تھے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لے کر آئی تھی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ولوگنگ کرتے ہیں تو ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہے تو جو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو لوگ نئے ہیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہے اس کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو مل سکے اور ساتھ میں آل کا جو آپشن ہے اسے سلیکٹ کیا کریں تو بس جی یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور جو ہے اچھے اچھے کومنٹس کیا کریں اچھا لگتا ہے اور آج کل تو بلکل بھی میرے چینل کا جو کام ہے بلکل ڈاؤن جا رہا ہے بلکل کوئی ویوز نہیں آ رہے کوئی کچھ نہیں ہے تو افسوس ہو رہا تھا مجھے کیونکہ ایک آدمہ ہی نہ میں نے کام چھوڑے رکھا تو اس وجہ سے شاید ایسا ہوا ہے یا پھر ویسے ہی چلیں محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آستہ آستہ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ چلیں جی اللہ حافظ بہت خیال رکھئے گا اپنا